اسلام علیکم آپ کا جو ایشو ہے وہ یہ کہ آپ کی ایک سائنس کی بائیلوجی کی ایک دوست ہیں بائیلوجی ٹیچر ہیں اور وہ ایک طرح سے اتھیسٹ ہیں آپ نے ان سے کافی بات کی توہی دریزالات آخرت سے اور آپ کی دوست آپ کی بات کو سنتی ضرور ہیں لیکن وہ کنونس نہیں ہیں یا کچھ مان نہیں رہی ہیں دیکھیں جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ دعوت جو ہے یہ ایک کنٹیونس پروسس ہے اور دھیری دھیری کرنے کا ہے اور بہت صبر چاہیے دوسرا میں نے یہ بھی بتایا تھا دعوت کی اصور کے اندر کے ہمیں لگ سکتا ہے بہت ظاہر کہ ہمارے بات کا اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے یہ ہمارے بات سے وہ مطمئن نہیں ہے لیکن ضرور نہیں ہے ہمیشہ ایسا ہوتا ہے اکثر ہوتا ہے کہ وہ بات ان کو کچھ نہ کچھ اثر ڈالتی ہے لیکن وہ ظاہر نہیں کرتے ہیں تو اس میں اگر پہلے بات یہ سمجھ دیجئے کہ اتھیسٹ جو عام طور پر ہوتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے اتھیسٹ یا جو اپنے آپ کو اتھیسٹ کہتے ہیں اصل میں وہ اتھیسٹ ہوتے نہیں ہیں وہ ان کے سامنے جو تصویر پیش کی جاتی ہے ریلیجن کی یا خدا کی اس سے وہ مطمئن ہوتے نہیں ہیں اصل میں جب وہ مطمئن نہیں ہوتے ہیں تو وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں اصل نہیں ہے کہ کوئی اتھیسٹ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ ثابت کر رہا ہے کہ خدا اگزیسٹ نہیں کرتا ہے بلکہ اتھیسٹ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ جو خدا کے بارے میں لوگ بتاتے ہیں اس سے وہ کنونس نہیں ہوتا ہے تو یہ صحیح بڑی اچھی چیز ہوتی ہے اس طرح کہ لوگ بڑی اچھی لوگ ہیں کہ وہ اپنے اقل کا استعمال کر رہے ہیں غور فگر کا استعمال کر رہے ہیں تو ہم اس میں ہمارا کئی اپروچ ہو سکتا ہے ایک اپروچ ہم یہ دیں کہ ہم یہ سب سے پہلے کوشش کریں کہ ان کے سامنے ریلیجن یا اور دیگر کمپلیکس بات نہیں کریں بلکہ صرف سیدھے سیدھے اس چیز کی کوشش کریں کہ خدا یا کوئی سوپر پاور یا کوئی الٹیمیٹ پاور یا کوئی الٹیمیٹ کریٹر اس کا کوئی وجود ہے یا نہیں یعنی یہاں پہ ہم ریلیجن کی بات نہیں لائیں اللہ ورڈ کا استعمال وائیڈ کریں تو بہتر ہے بس صرف یہ ہم کوشش کریں کہ کیا کوئی ایسا ہے جو ہم سب سے پاور فل ہے یا جس نے سارے کائنات کو بنایا ہے یہ ہے یا نہیں اس کی اوپر بات کریں ریلیجن کی بات نہیں کریں اس میں زیادہ دقت ہوتی نہیں یعنی آپ پوش کر گئے دیکھیں کہ بھائی یہ جو پوری کی پوری کائنات بنی یا اتنا جو کمپلیکس یہ پورا یونیورس ہے یا جتنی بھی چیزیں ہیں جو خود انسان چونکہ وہ بائیلوجی کی ٹیچر ہیں تو آپ انہیں بائیلوجی پانٹ میں بجے سنجھا سکتی ہیں کہ بھائی انسان کے اندر جو انسان کی کمپلیکسٹی ہے کہ انسان کا آنکھ اتنا ایک ایسی چیز کی ویسا کوئی لینس دنیا بنا نہیں سکتی انسان کے آنکھ کی جو فنکشنالیٹی ہے انسان کے کان کی جو فنکشنالیٹی ہے یعنی اسے بہت کمپلیکیٹڈ چیزیں ہیں جس کے اوپر سائنس آنکھ بھی ریسیس کر رہا ہے برین انسان کا برین یہ دماغ اس کے بارے میں سائنس سائنٹیفک ورلڈ خود بہت ہی کم جانتا ہے آج برین کے تعلق سے کہ دماغ کیا ہوتا ہے کیسے فنکشن کرتا ہے دماغ کیا کنکشن ہے اور جگہوں سے یہ خواب کیسے آتے ہیں خواب کا کیا کنکشن ہے تو یہ اتنا کمپلیکیٹڈ چیز مشین بنانے والا کوئی ہے یا نہیں ہے صرف اس چیز کے اوپر بات کریں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ کوئی ایک ہے جو ہم سب کو بنانے والا ہے یا جو ہم سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہے جس نے ایک زودہ برس سسٹم نظام بنا دیا ہے کہ انسان نام کی ایک مخلوق اس دنیا میں آ رہی ہے انسان کا بچہ ہو رہا پھر وہ بھی انسان بن رہا ہے اور انسان کے باڈی کے اندر کیا گیا چیز خاص بات ہے ڈی این اے ہے اس کے اوپر بات کر سکتی ہیں تو صرف ہم اس سے یہ انسر لیں اسے کوشش کرے جانے کہ کیا کوئی ہے انٹیٹی ایسی یا نہیں ہے جو عام طور پر لوگ ہے تو جو مان جاتے ہیں وہ انکار اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کے سامنے جو تصفیر پیش کی جاتی ہے وہ بڑی بوگس تصفیر پیش کر دی جاتی ہے اور وہ صحیح اور وہ صحیح انکار کرتے ہیں تو ہم انہیں اس طرح سے اپروچ کریں کہ کیا کوئی اگزیسٹ کرتا ہے یا نہیں ہے آپ ایک آدم مثال دے سکتے ہیں ان کو آپ ان کو اس طرح بھی سمجھا سکتی ہیں کہ مان لو کہ کوئی ایک کوئی بہت دور کا علاقہ ہے کوئی بیران جگہ ہے یا کوئی بہت ہی کوئی آئی لینڈ ہے جہاں پہ کہ کوئی نہیں رہتا مثال کے طور پر جہاں پہ کوئی رہتا ہی نہیں ہے یہ کوئی بھی ایسی جگہ ہے اور وہاں پہ آرکیالوجیک کی ایک ٹیم جائے آرکیالوجیکل ٹیم پہنچے وہاں پہ اور وہاں پہ ان کو کچھ ملنے ہو کسی چیز کی پریزنس کے پیٹرول کے پیٹرولیم کے کوئیل کے کوئیلا کے پریزنس کے یہ کسی بھی چیز کے اور وہ وہاں پہ کھدائی کر رہے ہیں اور ایسا ہو کہ وہ کھدائی کر رہے ہیں آرکیالوجیکل ٹیم اور کھدائی کے دوران ان کو اندر سے ایک سمپل سپون ملتا ہے یہ چمچ ملتا ہے تو آپ پوچھئے اپنی دوست سے کہ اس چمچ اس کو دیکھنے کے بعد سب سے پہلا سوال سارے لوگوں کے ذہن میں کیا آئے گا یا سب لوگ کیا سوچیں گے تو جواب یہ یہ ہے کہ سارے کے سارے لوگ سب یہی سوچیں گے کہ یہاں پہ ضرور کوئی نہ کوئی آدمی تھا یا یہاں سے کبھی نہ کبھی آدمی گزرا جس کے ویسے یہ چمچ یہاں پہ ہے ایسا کوئی نہیں ہوگا جو کہے گی نہیں ایسا ممکن نہیں ہے ہر کسی کے ذہن میں یہی بات آئے گی کہ یہاں پہ کوئی تھا یہاں پہ شاید پہلے انسان رہتا تھا اب ختم ہوگیا جو چمچ ہے لیکن اگر ہم یہ کہے کوئی اس میں سے کہے کہ بھائی نہیں دیکھو اصل میں کوئی انسان نہیں تھا بلکہ وہ ایک تھیوری دے کہ ایسا ہوا ہے کہ یہاں پہ آس سے ہزاروں سال پہلے جو ہے بہت طرح کے elements جو ہے وہ ادھر سے ادھر توفان کے وجہ سے یہ آندھی کے وجہ سے یہ پتھر اور یہ چٹان جو ہے یہ بہت پریشر کے وجہ سے یہ ٹوٹتے گئے چور ہوتے چلے گئے اور اس کے اندر سے جو ہے الگ الگ elements سب الگ ہوتا چلا گیا اور وہ elements سب الگ ہو کے جو ہے کسی گھڑھے میں جم گیا اور کبھی جو ہے acidic rain ہوا اور اس acid ایک rain کے وجہ سے کچھ reactions ہوئے اور اس reaction کے نتیجے میں جو ہے یہ چمچ بن گیا اس طرح کوئی ڈیٹیل سے اگر بتائے chemistry کے انداز میں تو کیا کوئی بھی اس کی بات کو مانے گا کوئی بھی نہیں مانے گا سب کہیا کی نہیں ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ یہ سب چیز اپنے آپ ہو جائے تو جب ہم ایک معمولی سے چمچ کے بارے میں یہ نہیں ماننے کو تیار ہیں کہ اس معمولی سے چمچ اپنے آپ بن سکتا ہے تو پھر ہم یہ کیسے مان لیتے ہیں کہ بھائی اس چمچ کو بنانے والا ایک انسان جو خود ایک اتنا complicated machine ہے یہ ہماری یونیورس یعنی ہماری یونیورس کی کوئی انتہا کا کچھ اندازہ نہیں مل رہا ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ 10 to the power 11 galaxies ہیں اور ایک ایک گلیکسی میں 10 to the power 11 stars ہیں اور ایک ایک star اس دنیا سے ہزاروں گنا بڑا ہے اور ہماری یونیورس کی کوئی انتہا نہیں اور پھر science یہ کہہ رہا ہے کہ یہ یونیورس لگاتار پھیل رہی ہے تو پھر اتنا complicated چیز اتنا complication کیسے اپنے آپ وجود میں آسکتا ہے جب ایک معمولی سے چمچ کو ہم نہیں ماننے کو تیار ہو رہے ہیں کہ ایک معمولی سے چند چمچ وجود میں آسکتا ہے تو پھر یہ یونیورس اور پورا انسانیت اور یہ پورا سسٹم کیسے وجود میں آسکتا ہے اس کا ملکہ کوئی نہ کوئی تو ہے اب اس کو آپ نام کچھ بھی دیں خدا دیں گوڑ دیں اللہ دیں اشور دیں سپر پاور دیں شکتی دیں جو بھی دیں لیکن کوئی نہ کوئی تو ہے تو آپ اس طرح سے بات کرنے کوشش کیجئے ان سے اور یہ سمجھانے کوشش کیلئے کہ کوئی ایک تو ہے جو exist کرتا ہے اور خاص کر کہ آپ انہیں کہیے کہ تم unbiased mind ہوگے سوچو تم religion کے نام پر جتنا چیز جانتی ہو سب چیز کو چھوڑ دو صرف logically سوچو science کی اگر teacher ہے تو logically اور یہ بھی سمجھا دیں اسے کہ یہ کہنا غلط ہے کہ science جو ہے god کو نہیں مانتا ہے یہ بھی سمجھا دیں بہت سائے لوگ یہ کہتے ہیں scientific field کہ science جو ہے god کو نہیں مانتا ہے بلکل ایسی بات نہیں ہے science اصل میں god کی چیزوں بھی کوئی commenting نہیں کرتا ہے اس لیے کہ science نے اس direction میں کبھی کچھ کیا ہی نہیں ہے یعنی ایسا نہیں ہوا ہے کہ science نے یہ ثابت کر دیا کہ صاحب proof ہو گیا کہ god is اس نہیں کرتا ہے ایسا کبھی نہیں ہوا یہ by default resume کر لیا گیا ہے کیونکہ science اصل میں اس بارے میں کوئی بات ہی نہیں کرتا ہے science reasons دکھاتا ہے science observations بتاتا ہے science results بتاتا ہے science اس کے آگے کے step کی بات نہیں کرتا ہے کہ یہ reasons بنے تو کیسے بنے یہ law بنا تو کیسے بنا science نے discover کر لیا law science نے بتایا کہ gravitational law ہے science نے بتایا کہ یہ newton کا law ہے لیکن science نے اس کے آگے step کو نہیں بتایا کہ یہ law ہم کس کو attribute کریں تو یہ کہنا بلکل غلط ہے کہ science deny کرتا ہے god کی existence کو science اس کے اوپر کوئی commentary نہیں کرتا ہے یہ بات آپ سمجھاتے ہیں حالانکہ ہم کئی سارے scientist کے quotations لا سکتے ہیں جسے میں کہ وہ نے god کے presence کی بات کی ہے میں تو ایک جنرل بات کر رہا ہوں تو آپ پہلے step میں کوشش کیجئے کہ existence of almighty god yes or no اور یقین مانیے جو atheist بھی ہوتا ہے میں اپنے تجربے سے بتاتا ہوں کہ وہ ایسے کوئی heart core ایسا نہیں ہوتا ہے جو strictly یہ مانتا ہے کہ god exist کرتا ہی نہیں ہوتا ایسا وہ کہتے ہیں کہ تم مجھے بتا دو تم مجھے ثابت کر دو یا تم مجھے سمجھا دو god کے وارے میں تو میں مان لوں گا اور اس طرح سے آپ اپنی بات کو شروعات کر سکتی ہیں اس میں بتائیے آپ میں آپ کو اور کیا بتاؤں اگر آپ کو اور کسی خاصی کے بارے میں جاننا ہے تو یہ میں نے بالکل آپ کو شروعات کرنے کے لئے لئے بتایا کہ how to kick off how to start یعنی کہ کہا کہا اس بلکل بیسیک ہم بات کر تار ہے قرآن اور میں اس کے بارے میں یہ claim کر رہی ہوں کہ یہ انسان کا لکھا نہیں بلکہ God's word ہے اب تو God کو مانتی نہیں ہو تو اگر میں ایسا ثابت کر دوں کہ کلام human work نہیں ہو سکتا ہے خاص کر آج سے چودہ سال پہلے یہ human work impossible ہے اور میں کہہ رہی ہوں کہ قرآن کا author ہے یا source کو Almighty God کر رہی ہوں کہہ رہی ہوں تو اس direction میں بات کرو آپ یہاں سے بھی بات شروع کر سکتے ہیں کہ اس کا author ہے میں God کہہ رہی ہوں پھر دیکھے کر پوائنٹس رکھیں گا اس کے سامنے اگر وہ یہاں سے بات سننے کو تیار اگزیسٹنس ہم کون سے بات شروع کر سکتی ہے یہ دو طریقے سے بات کر سکتی ہے السلام علیکم